موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایکسرسائز نمبر سکس پوائنٹ فائف سولف کر رہے ہیں ایکسرسائز سکس پوائنٹ فائف کا یہ پارٹ نمبر تھری ہے اور اس پارٹ میں ہم قوسیم نمبر سکس سے سٹارٹ کریں گے قوسیم نمبر سکس کی کیا سٹیکمنٹ ہے یہ گاں پر لکھ ہوں گا قوسیم نمبر سکس کی سٹیکمنٹ ہے The major axes The major Axes of an ellipse o of an ellipse In Нач In standard form in standard form lies along the x-axis and has length اور اس کی length کیا ہے 4 square root of 2 اس میں کہا گیا کہ آپ کے جو major axis ellipse کا ہے وہ standard form میں ہے ٹھیک ہے اور x-axis کے long لائے کر رہے ہیں اور اس کی length جو ہے وہ 4 square root of 2 ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ میں کیا given ہے the distance the distance between the foci between the the foci equals the length of equals the length of minor axis ٹھیک ہے ٹھیک ہے مطلب دو فقائی کے درمیان میں جو distance ہوگا وہ equal ہے minor axis کے اور minor axis of the ellipse کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو ہمیں یہاں required کیا ہے required یہ ہے write the write an equation of the ellipse write an equation of the ellipse ہم نے ellipse کی equation لکھنی ہے ٹھیک ہے تو دو چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ایک major axis وہ x-axis کے long لائے کرتا ہے اور اس کی length بھی ہمیں given ہے force root of 2 اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا کہ جو minor axis اس کی length وہ 2 foci کے درمیان کے distance equal ہے ٹھیک ہے اور ہم نے ellipse کی equation find out کرنی ہے ٹھیک ہے تو جیسے پہلے جو جو given ہے اس کے مطابق ہم چلتے ہیں سب سے پہلے major axis of an ellipse اس کی length کس کے equal ہوتی ہے standard form میں اگر x-axis یعنی x-axis پہ لائے کر رہا ہو axis تو اس طرح سے suppose ہمارے پاس جو ہے وہ x-y-axis ہوں گے ٹھیک ہے اور ہمارا جو ellipse ہوگا اس کی shape کس طرح سے ہوگی اس کو اگر میں ellipse کی shape میں لے آتا ہوں اور ہم یہاں پر یعنی کہ ڈیاگرام بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے suppose یہ ہمارے پاس ellipse ہے ٹھیک ہے تو اب یہاں پر کیا ہے کہ ہمیں given ہے یہ جو major axis اس میں آپ کو کون سا نظر آ رہا ہے یہ x-axis کے along جو لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے یہاں سے لے کر یہاں تک تو یہ a- اس کو کہہ لیں اور اس کو a کہہ لیں تو یہ ہمارے پاس major axis بن رہا ہے ٹھیک ہے تو اب یہ ہمارے پاس کہا گیا کہ یہ a-a- major axis ہے اور x-axis کے along لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے standard form میں ہے اور اس کی جو length ہے وہ equal ہے 4 square root of 2 کے ٹھیک ہے اب یہاں پر میں جنرل اگر بات کروں تو اس major axis کے جو endpoints ہیں اس کے coordinates کے بنتے ہیں اس کا a,0 ہم لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے minus a,0 ٹھیک ہے اب ان دونوں کے درمیان آپ distance دیکھ لیں یہ center سے لے کر یہاں تک distance a ہے یہ center سے لے کر left side یہاں تک distance a ہے ٹھیک ہے یہ دونوں یعنی کہ یہاں سے پھر یہاں تک کا distance یعنی کہ a-a سے a تک کا distance کیا ہو جائے گا 2 a ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم یہاں سے کہیں گے یہ 2 a جو ہے اب اس کی length بھی ہمیں given ہے جو کہ equal ہے 4 square root of 2 کے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم a کی value finder کر سکتے ہیں a is equal to 4 square root of 2 divided by 2 2 2s of 4 تو یہ ہمارے پاس جو ہے 2 square root of 2 value آ چکی ہے a کی ٹھیک ہے ہم نے جب کہ equation of ellipse لکھنی ہے تو equation of ellipse میں یہاں پر دوبارہ mention کر دیتا ہوں x square over a square plus y square over b square is equal to 1 یہ ellipse کی equation ہوتی ہے جس میں ہمیں x اور y یہ دونوں تو چلیں وہ variables ہیں ٹھیک ہے یہ as it is رہیں گے لیکن a اور b کی value ہمیں چاہیے ہوگی ٹھیک ہے تاکہ ہم ellipse کی equation لکھ سکیں اب a کی value تو ہمارے پاس آج چکی ہے اور b کی ہم نے find out کرنی ہے تو b کے لئے دوسری چیز جو ہمیں given ہے وہ کہ the distance between the foci equals the length of the minor axis minor axis آپ کو اس ellipse کا کیا نظر آ رہا ہے یہ distance اس point سے لے کر اس point تک کا distance جس کو اگر میں b کہوں گا تو اس کو میں b' کہوں گا اور اس کے coordinates کیا ہوتے ہیں 0,b اور 0 بلکہ 0,-b یہ دو جو ہے اس طرح سے points ہوتے ہیں endpoints of minor axis ٹھیک ہے اب یہاں پر کیا ہے کہ ان دونوں کا distance پھر کیا بنے گا ان دونوں کی درمیان کا distance یہ suppose میں کہتا ہوں یہ suppose کیا بلکہ جنرل جو ہم نے لکھا ہوا ہے تو center سے لے کر b تک کا distance b ہے اور center سے لے کر b' تک کا distance b ہے تو یہ 2b distance بنتا ہے minor axis ٹھیک ہے length of minor axis 2b ہے لیکن جو ہمیں equation یعنی question میں کہا گیا ہے وہ کہا equals the length of the distance between the foci ٹھیک ہے distance between foci foci suppose یہاں پر لائے کر رہا ہے f اور یہاں پر لائے کر رہا ہے f' ٹھیک ہے یہ دو foci ہیں ٹھیک ہے ان کے coordinates کیا ہوتے ہیں اس positive کا ہوتا ہے c,0 ٹھیک ہے اور اسی طرح سے f' کا جو ہوتا ہے minus c,0 کیونکہ x-axis پر لائے کر رہے ہیں ایک positive ہے x-axis x coordinate اور ایک کا negative x coordinate اور y coordinate وہ 0s ہیں اب ان دونوں ff' کا distance کیا ہوگا ff' کا distance آپ دیکھ سکتے ہیں کہ center سے لے کر f' کا distance c ہے ٹھیک ہے یہ c ہے اور center سے لے کر f' کا distance بھی c ہے جبکہ وہ negative ہم نے اس لئے لکھا ہوا کیونکہ وہ negative x-axis پر لائے کر رہا ہے لیکن distance تو positive ہوتا ہے تو یہ c ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ f اور f' تک کا distance کیا بن گیا c plus c is 2c تو یہ 2a کو ہم لکھیں گے 2c کے equal ٹھیک ہے یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں a is equal to کیا ہے بلکہ یہاں پر ہم نے a نہیں لکھنا تھا ہم نے یہ 2b لکھنا تھا کیونکہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ یہ b سے لے کر b' کا distance جو ہے وہ 2b بنتا ہے ٹھیک ہے تو 2b is equal to 2c آ چکا ہے تو b is equal to c ہم لکھ سکتے ہیں اب a اور b دونوں کی جب values ہمارے پاس آ چکی ہیں تو ہم بلکہ ابھی تک یہ b is equal to c ہے کوئی specific value نہیں ہمارے پاس آئی ٹھیک ہے تو ہمیں b کی value finder کرنی ہے a کی تو ہمارے پاس already آ چکی ہے تو وہ ہم کس طرح سے one root کر سکتے ہیں دیکھیں جب ہمارے پاس a اور b کی b is equal to c ہے ٹھیک ہے تو میں یہاں پر کہتا ہوں کہ c square is equal to a square minus b square ہوتا ہے یہ formula آپ already پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ellipse میں پڑھ چکے ہیں اچھا اب یہاں پر c جو ہے وہ b کے equal ہے میں یہاں پر b put کر دیتا ہوں کیونکہ میں b کی value چاہیئے b square is equal to a square minus b square ہو گیا 2 b square is equal to a square ہو گیا اور اسی طرح سے اگر ہم تو b square اگر میں find out کرنا چاہوں b square is equal to a square divided by 2 ہے اور a square کیا ہے 2 square root of 2 کا square divided by 2 ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس جو ہے b square کی value وہ آ جائے گی b square is equal to 4 into 2 divided by 2 2 to 2 سے cancel اور b square is equal to 4 آ گیا ٹھیک ہے b square کی value بھی ہمارے پاس آ چکی ہے a کی value ہے تو یہاں سے ہم a square کی value find out کر سکتے ہیں جو کہ آ جائے گی 4 into 2 یعنی کہ 8 کے equal ٹھیک ہے a square کی value بھی آ چکی ہے b square کی value بھی آ چکی ہے آپ standard equation of ellipse میں put کر دیں اور ہمارے پاس equation of ellipse آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں میں put کر دیتا ہوں x square over a square is 8 plus y square over b square جس کی value ہے 4 is equal to 1 یہ required equation ہے ellipse کی ٹھیک ہے اچھا یہ تھا question number 6 اب ہم next question پر جلتے ہیں question number 7 question number 7 statement wo کیا ہے an asteroid has an elliptic has an elliptic orbit ٹھیک ہے ایک asteroid اس کی elliptic orbit اس کی کیا تھی سن ایٹ ون فوکس اور سن جو ہے اس کے ایلپس کے ایک فوکس پر لائے کر رہا ہے اللیپٹ کے فوکس جہاں بنتا ہے وہاں پر لائے کر رہا ہے اس کے علاوہ اس ڈسٹنس 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 اس کا جو ہمیں ڈسٹنس کی رینج بتا دی گئی ہے کہ وہ کیا ہے ایک 17 ملین سے ملین سے 183 ملین تک ہے مطلب کہ لیسٹ اور گریٹسٹ ویلیوز ہمیں دے دی گئی ہیں سب سے کم ویلیو ہے 17 ملین اور گریٹسٹ ڈسٹنس 183 ملین ہے ملین مائلز اچھا تو یہاں پر ہمیں کیا ریکوائیڈ ہے رائٹ این ایکویجن آف آربٹ آف آسٹرویڈ آربٹ آف آسٹرویڈ تو سب سے پہلے اس کو گرافک لیے ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈیاگرام بنا لیتے ہیں آئا ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک آسٹرویڈ ہے اور ........ اس پرلے بنا روز کہ ہمیں کہا گیا ہے کہ ایک اسٹرائیڈ ہے جس کا ایک ایلپٹک آوروٹ ہے چلیں ہم ایلپٹک آوروٹ بنا لیتے ہیں یہ سپوس میں اس کو ایلپس کی فارم میں اگر لے کے جاتا ہوں تو یہ اس طرح سے جو ہے ایلپٹک آوروٹ بن جاتا ہے یہ ایلپٹک آوروٹ سپوس کر لیں کہ یہ ایلپٹک آوروٹ بن جاتا ہے اچھا اب مزید کیا ہے کہ اور ہمیں کیا بتایا گیا کہ ایک اسٹرائیڈ ہے جس کا ایلپٹک آوروٹ ہے ٹھیک ہے اور سن جو ہے وہ اس کے ایک فوکس پر لائے کر رہا ہوگا سپوس میں کہتا ہوں کہ ایک فوکس پوائنٹ یہاں پر ہے ٹھیک ہے ایف تو ایک ایف ڈیش ہے ٹھیک ہے دو یہ فکائی ہوتے ہیں ایلپس کے تو سن جو ہے وہ اس کے ایک فوکس پر لائے کر رہا ہے مطلب کہ یہاں پر کہہ دیں کہ یہ سن یہاں پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے اس کو چلیں ہم ریڈ کلر سے بنا دیتے ہیں یہاں سن جو ہے یہ لائے کر رہا ہے اچھا اس کے بعد ہمیں کیا کہا گیا ہے کہ اچھا اس کے علاوہ جو ایسٹرائیڈ ہے وہ اس طرح سے موو کر رہا ہے اس آوروٹ میں ٹھیک ہے ایلپٹک آوروٹ ہے اس کا تو اس طرح سے اس آوروٹ میں موو کر رہا ہے اس کے علاوہ ہمیں کہا گیا its distance from the sun ranges from 17 million to 183 million یعنی کہ لیسٹ ویلیو دی ہوئی ہے کم سے کم ڈسٹنس 17 ملین ہے سن سے اور زیادہ سے زیادہ 183 ملین ڈسٹنس ہے تو اب یہاں سے دیکھ لیں سب سے کم ڈسٹنس کہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے اگر یہ سن ہے اور ایسٹرائیڈ اس سیلپس میں یعنی کہ الیپٹک آربٹ میں موو کر رہا ہے تو کہاں پر پہنچے گا تو سب سے کم ڈسٹنس ہو گا جو ہے ایسٹرائیڈ کا یہ آپ دیکھیں یہاں پر اس پوائنٹ سے اس پوائنٹ تک کا ڈسٹنس وہ لیسٹ ڈسٹنس کہلاتا ہے تو ہم یہاں سے کہیں گے کہ یہ ایسا ڈسٹنس ہے جو کہ لیسٹ ڈسٹنس ہے جس کی ویلیو کیا ہے یہاں پر ہمیں دی ہوئی ہے کہ 17 ملین مطلب کہ یہ ڈسٹنس جو ہے وہ 17 ملین ہے اس کے لئے اب اسے ہمیں کہا گیا ہے کہ 183 ملین یعنی کہ گریٹس ڈسٹنس بھی دیا ہے 183 ملین اب گریٹس ڈسٹنس کون سے بنتا ہے یہ سن ہے اور الیپس میں جو ہے وہ گھوم رہا ہے اسٹرائیڈ تو یہ ڈسٹنس آپ دیکھیں اس پوائنٹ پہ سن سے اس پوائنٹ تک کا ڈسٹنس جو ہے وہ گریٹس ڈسٹنس کلائے گا ٹھیک ہے وہ 183 ملین ہے تو یہ ہم نے جو ہے یہ فگر سے سمجھ لیا اس کو اب ہم اس کی جو ہے ایکوئیجن لکھیں گے اس سے پہلے میں فوکس جو ہے اس کے یعنی کے کوارڈنٹس لکھنا چاہوں گا فوکس کے کوارڈنٹس ہوتے ہیں سی کوما زیرو یہ اس کو یعنی کے سٹینڈر فارم میں اگر ایکس ایکسس کے لاؤں گے اس کا میجر ایکسس لائے کر رہے تو تو یہ سی کوما زیرو اس کا ڈسٹنس بنے گا اس کے علاوہ یہ سینٹر پوائنٹ ہے اس کو سی سے ہم جو ہے ڈینوٹ کر دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو ہے میجر ایکسس کا انڈ پوائنٹ ہے اس کو ہم اے کہیں گے اور اس کو اے ڈیش کہیں گے ٹھیک ہے تو اے کے کوارڈنٹس ہوتے ہیں اے کاما زیرو اور اے ڈیش کے کوارڈنٹس ہوتے ہیں مائنس ایک کاما زیرو ٹھیک ہے اب یہاں پر جو ہے ہم نے فائنڈ اوٹ کیا کرنا تھا ایکویجن فائنڈ اوٹ کرنی ہے ایکویجن آف ایلپس کیا ہوتی ہے ایک سکیر آور ای سکیر پلس وائ سکیر آور بی سکیر اس ایکل تو ون ٹھیک ہے اس فارم میں اگر ایلپس ہو تو ہماری سٹینڈرڈ ایکویجن آف ایلپس ہی یہ بنتی ہے تو ہمیں یہاں پر ای سکیر اور بی سکیر کی ویلیوز چاہیے تو ہم ایلپس کی ایکویجن لکھ سکتے ہیں اچھا سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہاں سے یہاں تک ڈیسٹنس ہمیں گیون ہے یعنی کہ ایف ای ڈیسٹنس ہمیں گیون ہے تو وہ جو کہ سیونٹین ہے جس کی ویلیو تو یہ ہم ڈیسٹنس کیوں نہ فائنڈوٹ کر لیں مطلب اگر یہ کوارڈنیٹس میرے پاس اے کے ہوں اور یہ کوارڈنیٹس میرے پاس ایف کے ہوں ایف پوائنٹ کے ہوں تو ان دونوں پوائنٹس کے درمیان ڈیسٹنس اگر میں فائنڈوٹ کرنا چاہوں تو یہ اے مائنس سی ڈیسٹنس کے لاتا ہے ٹھیک ہے اے مائنس سی ڈیسٹنس آپ ڈیسٹنس فارمولا بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر یہ کونسپٹ بھی یوز کر سکتے ہیں کہ یہ سینٹر پوائنٹ سے لے کر یہاں تک اے پوائنٹ تک ڈیسٹنس اے ہے اور سینٹر پوائنٹ سے لے کر فوگس تک ڈیسٹنس سی کما زیرو ہے تو میں اس میں سے سی اے میں سے اگر سی ایف مائنس کر دوں یعنی کہ اے میں سے سی کو مائنس کر دوں تو میرے پاس یہ ڈیسٹنس پہچتا ہے جو کہ سیونٹین کے ایکوال ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے آپ یہ کریٹس ڈیسٹنس جو ہمیں گیون ہے اس کو بھی یوز کریں گے کہ ان دونوں پوائنٹ کے درمیان اگر آپ یعنی کہ دیسٹنس فارمولا بھی یوز کریں تو اے پلس سی بنتا ہے جو کہ ایکوال ہمیں گیون ہے وان ایٹی تھری ملین کے ملین مائلز تو یہاں سے ہمارے پاس دو ایکویشن آگئی ہیں ایکویشن نمبر وان اور ایکویشن نمبر ٹو اس کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ان دونوں کو آپ سالو کریں ٹھیک ہے دو ایکویشن ہیں اور دو ہی ویریابلز ہیں تو ہم ان کو فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو ان دونوں کو سالو کرنے سے ہمارے پاس ایک ہی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی ہنڈرڈ ٹھیک ہے اسی طرح سے بی کی ویلیو جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے گی بلکہ اے کی ویلیو اگر ہنڈرڈ آئی ہے ہمیں تو ایکویشن میں اے سکویر چاہیے نا تو ہم اس کا سکویر فائنڈ اوٹ کر لیتے ہیں اے سکویر ایکل ٹو ہنڈرڈ کا سکویر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں ہنڈرڈ کا سکویر اسی طرح سے بی سکویر بھی آپ فائنڈ اوٹ کر لیں گے جو کہ ایکل آ جائے گا بلکہ یہاں سے ہمارے پاس سی کی ایک ویلیو آئے گی یہاں سے ہمارے پاس سی کی ویلیو آئے گی ٹھیک ہے تو ایک ہی جب ہمارے پاس ویلیو آ جاتی ہے ہنڈرڈ اس کے بعد آپ ان دونوں ایکویشن کو سالو کریں تو اے سکویر بلکہ میں ایسا کرتا ہوں ان دونوں ایکویشن کو ملٹیپلائی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ملٹیپلائنگ ملٹیپلائنگ ون اینڈ ٹو تو لیفٹ سائیڈ لیفٹ سائیڈ میں ملٹیپلائی ہوگی تو یہ اے سکویر اے پلس سی انٹو اے منس سی بن جاتا ہے ٹھیک ہے منس سی اس ایکل ٹو سیونٹین انٹو ون ایٹ تھری ٹھیک ہے تو یہ مرپس جو ریزلٹ میں آتا ہے وہ ہے تھری ون ون اور لیفٹ سائیڈ پہ آپ دیکھیں اے پلس سی انٹو اے منس سی اے سکویر منس سی سکویر کے ایکل ہوتا ہے تو اے سکویر منس سی سکویر جیسے کہ ابھی ہم نے اوپر بھی دیکھا پہلے بھی ہم دیکھا دیکھ چکے ہیں کہ اے سکویر منس سی سکویر اس ایکویجن سے ہم فائنڈوٹ کر سکتے ہیں کہ اگر میرے پاس ہو یہاں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ بی سکویر کے میں لیفٹ سائیڈ پہ لے جاؤں اس ایکل ٹو اے سکویر منس سی سکویر بن جاتا ہے ٹھیک ہے تو مطلب کہ اے سکویر منس سی سکویر کی جگہ ہم بی سکویر یوز کر سکتے ہیں اس ایکل ٹو تری ون ون آ جکا ہے تو یہ دونوں ویلیوز ہی ہمیں چاہیے تھی اے سکویر اور بی سکویر کی ان دونوں ویلیوز کو اب ہم پوٹ کر دیتے ہیں ایکویزن میں ٹھیک ہے تو یہ بنجتا ہے ایک سکویر اوور ہنڈرڈ کا سکویر پلس وائی سکویر اوور تھری ون 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 اس ایکل ٹو ون یہ ریکوارڈ ایکویزن آف ایلپس ہے اب ہم نیکسٹ کوسٹن پر چلتے ہیں کوسٹن نمبر ہے 8 کوسٹن نمبر 8 میں ہم میں جو سٹیٹمنٹ گیون ہے وہ میں لکھتا ہوں an arc an arc in the shape of in the shape of a semi ellipse of a semi ellipse in is 90 meter wide at base wide at base and 30 meter high 30 meter high at the center at the center اور question میں یہ پوچھا گیا ہے at what distance at what distance from the center is the arc 20 square of 2 meter high high question کو میں جو ہے آپ کو graph یا diagram سے میں شو کر دیتا ہوں سمجھا بھی دیتا ہوں ٹھیک تو solve آپ نے یہ خود سے کرنا ہے کیونکہ بہت آسان ہوگا اگر آپ کو diagram سے سمجھا جائے یہ ellipse کی شیپ بن جاتی ہے ٹھیک ہے اس طرح سے مطلب کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ کے پاس ایک semi elliptic شیپ ہے مطلب an arc in the shape of semi ellipse اس طرح سے ہمارے پاس ایک arc ہے semi ellipse شیپ میں ٹھیک ہے semi elliptic شیپ میں کوئسن اور ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا رکھا گیا nr shape of semi ellipse جو کہ ہم بنا چکے اس 9 میٹر وائٹ ایڈ بیس یعنی کہ یہ ڈسٹنس جو ہے یہ اس کی بیس کا یہ ڈسٹنس جو ہے یہ 90 میٹر ہے 90 میٹر اس کے علاوہ ایڈ بیس آ ایڈ تھرٹی میٹر ہائی ایڈ دا سینٹر 30 میٹر اس کے علاوہ کیا given ہے ایڈ وائٹ ڈسٹنس فرم دی سینٹر is the arc 20 سکی روڈ 2 high مطلب کہ ہمیں کہا گیا کہ سینٹر سے کتنے دی سٹنس پہ جائیں لیفٹ سائیڈ یا رائٹ سائیڈ ٹھیک ہے رائٹ سائیڈ یا لیفٹ سائیڈ تو ہمارا ڈسٹنس جو ہے وہ 20 سکی روڈ 2 بن جاتا ہے مطلب میں سمجھانا چاہوں آپ کو تو میں کہتا ہوں کہ یہ اگر یہ ڈسٹنس ہے یہ کیا 20 سکی روڈ 2 ہے یا نہیں ہے یہ ڈسٹنس ٹھیک ہے تو یہ اس پوائنٹ کی یا پھر میں کہوں کہ یہ پھر 20 سکی روڈ 2 یہ ڈسٹنس اگر 20 سکی روڈ 2 بنتا ہے تو اس پوائنٹ یعنی کہ یہ سینٹر سے ڈسٹنس کی طرح بنتا ہے اس پوائنٹ کا ٹھیک ہے تو یہ ہم نمی فائنٹ کرنا ہے تو چلیں فائنٹ کرتے ہیں کس طرح سے ہم فائنٹ کریں کہ جو چیزیں ہمیں گیون ہیں اس کو ہم یوز کریں گے اب یہ دیکھیں یہ اگر میں کہو یہ a ڈیش پوائنٹ ہے یہ a پوائنٹ ہے اس کے کوارڈنیٹ سے ہوتے ہیں اور اس کے کوارڈنیٹ سے مائنس a zero ہوتے ہے ٹھیک تو یہ ڈسٹنس پھر کیا بنا a a ڈیش کا to a ڈسٹنس ہو گئی ہے ٹھیک ہے جو کہ ہمیں 90 میٹر ہے تو یہاں سے آپ کے پاس a کی آجاتی ہے 45 ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہائٹ ہے اب اگر یہاں پر کمپلیٹ کروں ٹھیک ہے اس طرح سے اگر کمپلیٹ کروں تو یہ ڈسٹنس ٹوٹل ٹو بی کھلاتا لیکن یہاں سینٹر سے لے کر یہاں تک دسٹنس کیا کھلائے گا پھر یہ دسٹنس only بی کھلائے گا ٹھیک ہے تو بی از ایکل ٹھرٹی میٹرز آجائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس a اور b کی ویلیوز آ چکی ہیں اس کو میں رب کر دیتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں ہمیں کیون نہیں ہے اچھا a کی ویلیو آ چکی ہے b کی ویلیو آ چکی ہے یہاں سے آپ ایکویجن آف ایلپس لکھیں گے x سکیر اوور ای کا سکیر یعنی کہ 45 کا سکیر پلس y سکیر اوور بی کا سکیر یعنی بنتی ہے تو ہم اس پوائنٹ کو کہہ دیتے ہیں کہ y کو چلیں ہمیں پتا ہے کہ 20 سکیر اوور ہے کیونکہ ہمیں ریکوائیڈ یہ ہے اس کے علاوہ اس کا x دسٹنس کتنا بنے گا سینٹر سے دسٹنس کتنا بنے گا وہ ہم نہیں بتا تو ہم سپورز کر لیتے x ہے اب جیسا کہ بلکہ یہ پوائنٹ اگر میں کہوں تو یہ یہ پر y 0 ہوگا ٹھیک ہے یہ پر y 0 ہوگا اچھا x 1 0 یہ پوائنٹ اگر یہ بنتا ہے تو یہ پوائنٹ ایسا بنتا ہے جو جس کے کوائنٹ کے بنے x 1 وہ x distance بنے x x 1 اور y distance کتنا ہے height آپ دیکھ سکتے 22 root 2 ہے تو یہ required ہے تو یہ point آپ دیکھ سکتے ہیں کہ r کے اوپر لائے کر رہے تو r یعنی کہ ellipse کی r کے اوپر لائے کر رہے تو ellipse کی equation ہمیں پاتا ہے تو اس میں put کر دیں ٹھیک پوٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس x1 کا value آجائے گی ٹھیک ہے اس کو solve کریں گے تو آپ کے required جو ہے distance وہ آپ کے پاس آجائے x1 ٹھیک ہے اسی طرح سے next question بھی ہے ہمارے پاس اس میں ہمیں کہا گیا ہے میں آپ کو figure سے سمجھا دیتا ہوں اس میں ہمیں کہا گیا ہے کہ سپوز یہ x1 میں draw کر لیتا ہوں اور ایک ellipse بھی draw کر لیتا ہوں اس کو ellipse کی shape میں لے آتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر x1 پہ رکھ دیتے ہیں اور اگر یہ ellipse ہے تو اس کے فقائی بھی ہوں گے سپوز یہ f ہوگا اور یہ f ہوگا اچھا میں question number 9 ایک moon ہے moon orbits the earth اور question میں ہمیں یہ given ہیں کہ moon orbit اس طرح سے elliptic orbit ہے اور کس راؤنڈ move کرتا ہے moon ہے وہ earth کے اور earth ایک focus پہ لائے کر رہا ہے ادھر earth لائے کر رہی ہے یہ earth کی position ہے اور moon اس orbit میں move کر رہے تو اب ہمیں major axis اس کا یہ بنتا ہے x axis یہ اس پہ بنے گا a اور a dash ہمیں ہمیں گون ہے a ڈی equal ہے 768806 یہ km بنتے ہیں ٹھیک ہے یہ major axis کی value ہے اس کے علاوہ minor axis بھی ہمیں گون ہے سپوز یہ b اور b ڈی ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی ہمیں گون ہے سپوز اس کا جو ہے کوڈنیٹ 0 b اور 0 minus b بنتا ہے اور 0 بلکہ a 0 اور یہ minus a 0 یہ بنتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے جو minor axis ہے اس کی value ہمیں گون ہے یعنی کہ b ڈی کی value ہمیں گون ہے اس کا distance ہمیں گون ہے جو کہ equal 7 6 7 7 6 7 7 7 4 6 km ٹھیک ہے مطلب کہ یہاں سے ہمارے پاس جو ہے a a جو ہے وہ distance کیا بنتا ہے 2 a بنتا ہے 2 a کی value ہمارے پاس اس کے equal ہے ٹھیک ہے آپ کہہ لیں اس کے equal ہے اس کے علاوہ یہاں پر میں لگ دیتا ہوں is equal to 2 a اس ی طرح سے یہ distance minor axis جو 2 b کے equal ہوتا ہے یہاں سے آپ پاس a اور b کی values آجیں گی ٹھیک ہے اور آپ جو ہے آگے solve خود کریں گے کہ ہم نے یہ find out کرنا ہے یہاں پر greatest اور least distance مطلب اگر moon یہاں پر موجود ہے تو یہ greatest distance بنتا ہے اور اگر moon یہاں پر آجاتا ہے orbit میں تو یہ least distance بنتا ہے یہ دو distances کی values آپ نے find it کرنی ہے